اسلام علیکم میں میرپ سیلون سے آج میں آپ کے لئے دوبارہ سے ریباؤنڈنگ لے کر آئی ہوں جو بہت ہی ایکسٹرا اور ڈرائی ہیئر ہیں کیوٹیکلز اوپن تھے ان کے اور بہت سٹریم لیول کے ڈرائی ہیئر سے اب اس کے لئے میں کروں گی پہلے ایک ٹریٹمنٹ یہ آپ نے دیکھا ہے میں نے آرگر ماسک لیا ہے اس کے اوپر میں نے اس میں بری موڈ کا سیرم ایڈ کیا تھا ایڈ کرنے کے بعد جو ہے میں نے ان کے بالوں کو واش کروا لیا ہے اب میں تھوڑ تھوڑے بال پکڑ کر ان کے پورے لینڈ کے اوپر ماسک لگا کر پندرہ سے بیس منٹ چھوڑوں گی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سارے بالوں کو آپ نے اچھی طرح سے ماسک کے ساتھ کور کرنا ہے جس طرح سے میں لگا رہی ہوں ماسک لگانا ہے آپ نے فل ہیٹ کے اوپر فل پیر ہیٹ کے اوپر تاکہ ان کے بال مشرائز ہو جائیں جب تک بال مشرائز نہیں ہوں گے آپ کی کریم بھی کام نہیں کرے گی اگر ہم ڈرائی ہیرز کے اوپر پروڈیکٹ کو لگا رہیں گے تو بال آپ کے جل جائیں گے آپ کے بال سکڑ جائیں گے جل جائیں گے آپ کو ریزلٹ نہیں آئے گا بال آپ کا پھول جائے گا اور بالکل شائن نہیں آئے گی تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں میں نے کمپلیٹ لگا کر چھوڑ دیا ہے اب اس کو ہم واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد یہ دوبارہ سے ہم تیار کر رہے ہیں ہم نے پھر دوبارہ سے ماسک لیا ہے جتنا ہم ماسک لیں گے یہ میرے تین چمچ ماسک کے لیے ہیں اتنے ہی ہم پروڈیکٹ لیں گے یہ میں لارچ کمپنی کا لے رہی ہوں ریباؤنڈنگ کٹ ان کا پہلا سٹپ ہے یہ باؤنس توڑنے کے لیے ہوتا ہے پہلا سٹپ اتنا ہی ہم جو ہے یہ نمبر ون پروڈیکٹ لے رہے ہیں یہ کافی میں نے آپ کو آگے بھی کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ میں زیادہ تر ڈریم وڈیوز کرتی ہوں یہ میں نے یوز کیا لیکن مجھے کوئی اتنا خاص نہیں لگا یہ بہت ہی سٹرونگ ہے اتنا سٹرونگ ہے کہ جہاں ریزلٹ آنا چاہیے دس منٹ میں تو یہ دو سے تین منٹ میں ریزلٹ لے آتا ہے اتنی جلدی ریزلٹ آنا بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ عموماً کئی دفعہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا لگاتے لگاتے ہی ریزلٹ آجاتا ہے اتنا سٹرونگ نہیں ہونا چاہیے بارحل آپ دیکھ لیں میں نے اس کو تھوڑا سا کم رکھنے کے لیے تاکہ یہ جلدی ریزلٹ نہ آئے بال جلینا تو میں نے بالوں کو آپ دیکھ لیں میں ویٹ بالوں کے اوپر لگا رہی ہوں بالوں کو میں نے ڈرائی نہیں کیا تھا ادروائز میں واش کرنے کے بعد بالوں کو ڈرائی کرتی ہوں سمیڈرائی کرتی ہوں پھر اس کے بعد پروڈیکٹ لگاتی ہوں لیکن ان کے بال بہت ہی ڈرائی ڈیمیج ہیر تھے بہت ڈرائے تھے خوشک تھے کیوٹیکلز اوپن ہوئے تھے ان کے اور بال ایسے تھے جیسے جلے ہوئے ہوں تو اس کے اوپر جو ہے ان کی شادی ہونے والی تھی تو شادی کے بعد آپ کو پتا ہے بچیوں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے مینج کرنے کا بال مینج نہیں ہوتے دافتے چلتی ہیں تو روز آنا کہاں مینج ہو پاتے ہیں اس لئے انہوں نے ریباؤنڈنگ کروالی تھی تو میں نے ان کے پھر بالوں کے اوپر گیلے بالوں کے اوپر ہی میں نے ان کی پروڈیکٹ لگائی ہے سارے بالوں کو پکڑ پکڑ کر تھوڑے بلکل باریک باریک سے آپ نے بنچ لینے ہیں اور ان کے اوپر آپ نے پروڈیکٹ لگانا ہے یہ پروڈیکٹ لگانے کے بعد جو ہے آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے اور بار بار چیک کرنا ہے چیک کرتا ہے کہ آپ کی بالوں کی لاسٹک سٹی آ گئی ہے لاسٹک سٹی آنے کے بعد ہم ان کو واش کروائیں گے تو وہ چاہیں تیس منٹ میں آ جائے فورٹی فائف منٹس میں آ جائے یا پندرہ منٹ میں آ جائے تو ہم نے لگانے کے بعد ان کے بالوں کو بلکل سٹریٹ کر کے کام کر کے چھوڑ دیں گے روٹس آپ نے تقریباً ہاف انچ چھوڑ دینی ہے آپ ایک انچ چھوڑ کر پھر آپ پروڈیکٹ کو اپلائی کرنا شروع کریں ایمیل سی فائی کریں تو یہ ایک ہاف انچ جو ہے ہاف انچ کا فاصلہ رہ جائے گا بالوں کو اٹھا کر پھر آپ نے پروڈیکٹ لگانی ہے تاکہ سکیلپ کے اوپر آپ کی پروڈیکٹ نہیں لگنی چاہیے اگر سکیلپ پر پروڈیکٹ لگی تو آپ کے سکیلپ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کی احتیاط رکھنی ہے اگر آپ اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو بہت ہی ایزی ہے ریبانڈنگ کرنا کوئی مشکل یا کوئی نیا فارمولا نہیں ہے ہاں اگر آپ نے احتیاط نہیں کی تو پھر آپ کے بالوں کو شدید قسم کا نقصان ہو سکتا ہے اب میں نے واش کروا لیا تھا واش کروانے کے بعد تھنڈے ڈرائر سے میں نے اس کو ڈرائر کر لیا ہے تھنڈے ڈرائر سے ڈرائر کرنے کے بعد پھر میں سرامک سٹریٹنر کے ساتھ سٹریٹ کر رہی ہوں یہ میرا فلس کمپنی کا سٹریٹنر ہے جو میں ریبانڈنگ کے لیے یا کیرٹین کے لیے استعمال کرتی ہوں میں تھوڑے تھوڑے سے بال پکڑ کر اور یہ دیکھیں آپ اس طرح سے آپ نے تقریباً پانچ سے چھ مرتبہ ایک ہی جگہ آپ نے سٹریٹ کرنا ہے بار بار ایک لیندھ پہ تقریباً دس مرتبہ بارہ مرتبہ آپ نے سٹریٹ کرنا ہے جب آپ کے بالوں میں شائن آنے لگ جائے آپ کے بال جو ہے وہ شائن کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کے بال سٹریٹ ہو گئے یہ دیکھیں آپ کتنی اچھی شائن آ رہی ہے ان کے بالوں پہ جبکہ ان کے بال بہت ہی ڈرائے تھے آپ کو اندازہ ہو رہا گا کہ میرا سٹریٹنر جو ہے وہ تھوڑا سا رک رک کا چل رہا ہے کیونکہ ان کے بال بہت ڈرائے ہیں تو اس طرح سے کرنے کے بعد جب ہم ان کے بالوں کو سٹریٹ کر لیں گے تو ان کے بالوں میں شائن اور چمک آنے لگ جائے گی اب آپ کتھ دیکھ سکتے ہیں ان کی بال اتنے رفلی بال تھے میں بھول گئی تھی کہ میں پہلے کا ان کا ایک پچھر لے لیتی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکتا اس کے بعد جب سٹریٹ ہونے لگ گئے ہیں تو کتنے اچھے ریزلٹس آنے لگ گئے ہیں تو اسی طرح سے اپنے فل بالوں کو سٹریٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ میں بار 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 سٹریٹ کر رہی ہوں سبھی بالوں کو جتنی آپ سٹریٹ کریں گے بالوں کو آپ پروڈیکٹ کا کہہ لیں آپ فورٹی پرسنٹ ریزلٹ ہوتا ہے باقی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ آپ کے سٹریٹنر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کنسٹر ٹوٹ گئے ہیں تو ٹوٹنے کے بعد جو اب آپ اس کو شیب دیں گے وہ بال اسی شیب میں ہی رہیں گے تو یہ میری کیٹو آگئی تھی اس کو دیکھنے میں سب مصروف ہو گئے تھے بڑی پیاری سی ہے اب اینیویے یہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ نے اسی طرح سے جو ہے لیتے جانا ہے تھوڑھوڑے سے بال آپ دیکھ لیں میں سیکشننگ کر رہی ہوں کوئی ساتھ ہیلپر ہو جائے تو آپ کا زیادہ بہتر اور جلدی کام ہو جاتا ہے میرے پاس ابھی ہیلپر نہیں تھی تو میں خود ہی سیکشنز پکڑ رہی تھی اور بال بھی جو ہے نا میں سٹریٹ کر رہی تھی اس لئے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے بے شک ٹائم تھوڑا لگ جائے لیکن بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے جتنی توجہ کے ساتھ آپ کام کریں گے اتنے اچھے اب بھی میرے بال سٹریٹ مکمل ہو گئے ہیں اب میں جو ہے فکسر لگا رہی ہوں تو اب مجھے ہیلپر کی ضرورت ہے کیونکہ میں سیکشن نہیں لگا سکتی تاکہ اس کے اندر نشان نہیں پڑ جائیں بل نہیں آ جائے تو تھوڑے تھوڑے سے بال میں پکڑتی جا رہی ہوں اور اسی پروڈیکٹ کا نمبر دو جو ہے میں لگا رہی ہوں یعنی ہم فکسر لگا رہی ہیں میں نے پیچھے کے بال پیچھے رکھیں میں نے آگے بھی آپ کو میرے کافی ساری ویڈیوز ہیں جس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے ڈیٹیل سے دکھایا ہے کہ جس جگہ بال سٹریٹ ہو رہا ہے اس جگہ آپ نے بالوں کو رکھنا ہے اب یہ دیکھیں میں نے سارے بالوں کو لگانے کے بعد سٹریٹ کر کے چھوڑ دیا ہے چھوڑ دیا ہے ان کا 45 منٹ میں ریزلٹ آیا تھا تو 45 کو آپ ہاف کر لیں تو اتنا ٹائم جو ہے ہم ان کے بالوں کو دیں گے اس کے بعد ہم فکسر کو واش کر دیں گے واش کرنے کے بعد اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ان کے ساتھ جو ہے کر سکتے ہیں آپ ان کو ماس دے دیں اتنی زیادہ کیونکہ بال پھر فکس ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں میں واش کر رہی ہوں بال فکس ہو جاتے ہیں میں اس ٹائم میں ہلکا سا ان کو ماس دوں گی تاکہ ان کے بالوں میں شائن اور جان آجائے اور اب انہوں نے تقریباً 72 آرز بالوں کو بالکل سٹریٹ رکھنا ہے بالوں میں بل نہیں آنے دینا ہے کوئی سویٹنگ نہیں ہونے دینی ہے آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے میں بالوں کو ڈرائے کر رہی ہوں واش کیا ہے واش کرنے کے بعد سمپل ڈرائے کی ہیں کوئی سٹریٹ کچھ نہیں کی ہیں اور آپ یہ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں ان کے کہ کتنے خوبصورت ریزلٹ آئی ہیں ان کے بالوں کے مجھے آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو ریزلٹ کیسا لگا اور آپ کو کچھ سیکھنے کو بہتر ملا ہے اب میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ نئے جو ویورز ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اس طرح کی ویڈیوز اور بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جتنی ویڈیوز ہیں آپ تک مل سکے میں کئی پروفیشنل ویڈیوز بھی شیئر کرتی ہوں جس میں میرا جو ورک ہے جو مجھے آتا ہے وہ میں چاہتی ہوں اپنے بیگنرز کو شوک را سکو اب میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ